اپنی شہادت پیش کرتا رہا شہید ہوتا رہا کوئی نہ بچا جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آتے ہیں کہ میرے بابا حسین اب آپ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے اب مجھے قتل ہونے کی اجازت دے دیجئے مولا حسین کہتا ہے بیٹا میں نے تو تمہیں اجازت دی ہے لیکن ایک مرتبہ جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لو ایک مرتبہ اپنی بھپی زینب سے اجازت لے لو جا کر بی بیوں سے اجازت لے لو جناب علی اکبر خیموں میں آتے ہیں خیموں میں آ کر کہتے ہیں کہ اے میری ماں اے زینب میرا آخری سلام قبول کیجئے میرا سلام قبول کیجئے ازاداروں قورام مچ گیا تمام بی بیوں نے علی اکبر کو گیر لیا کوئی بی بی کہتی ہے کہ علی اکبر نہ جاؤ تم ہمارا آخری سارا ہو جناب سکینہ علی اکبر کو دا میں کہتی ہے کہ اے علی اکبر ہم پر رحم کرو ہمارے حال پر رحم کرو بابا پر رحم کرو ہمیں تنہ نہ چھوڑ کے جاؤ جناب زینب کے بات علی اکبر جاتے ہیں کہتے ہیں اے بھپی زینب اگر میں شہر میں دادی زارا نے پوچھ لیا کہ علی اکبر کو کیوں نہ بیجا علی اکبر تم کیوں زندہ رہ گئے کیوں میرے بیٹے حسین پر قربان ہی نہیں دی تمہیں کیا جواب دوں گا جناب زینب نے کہا علی اکبر جاؤ تمہیں اجازت دی جناب علی اکبر بہار آتے ہیں مولا حسین گوڑے پر زہار کرواتے ہیں علی اکبر کو سجاتے ہیں علی اکبر کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں جناب علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں جناب علی اکبر کا گوڑا مقتل کی طرف بڑھنے لگا جیسے ہی آگے پڑا جناب علی اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے پیچھے مل کے دیکھتے ہیں ارے بابا آپ نے تو ہمیں ودا کر دیا تھا آپ نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی کالی اکبر کاش تمہارا تمہارے جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا علی اکبر جہاں علی اکبر جاتے ہیں مقتل کی طرح تو ایک مرتبہ سنتے ہیں کہ علی اکبر کا بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے جناب امی لیلا ایک مرتبہ قرآن اٹھاتی ہے کہ یاکوب کو یوزف سے ملانے والے میرے لئے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے جناب علی اکبر واپس قیمے کی طرف آ جاتے ہیں کہ بابا اگر دو گھوٹ پانے مل جاتا میں انہیں بتاتا میں کس کا پھوتا ہوں اگر دو گھوٹ پانے مل جاتا کہا بیٹا جاؤ تمہارے نانا جام ایک آسر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں ازدارو علی اکبر جاتے ہیں اپنے شجاہت کے جوہر دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے لائین کو فنہر کرتے جاتے ہیں مگر اکبر جی آکار علی اکبر کے کلیجے میں لگی علی اکبر جی ان سے زمین پہ آ گئے بابا میری مدد کرو حسین بڑھنا چاہتے ہیں لیکن قدم آگے نہیں بڑھے امام حسین نے گھٹنوں کے پھل علی اکبر کے پاس آئے ایک مردوہ برزی نکالنے کا اراد کیا جیسے ہی برزی نکالی ارے علی اکبر کا کلیجہ